اس لئے ضروری ہے اور یہ پہلا نکتہ ہے اولاد کی اصلاح گھروں کی اصلاح کے سلسلے میں کہ بہو کا صحیح انتخاب ہو اور صحیح انتخاب کرنے کے بعد آپ اپنے نڑکی کی شادی کا فیصلہ کریں آج کل گھروں میں جو حالات ہیں وہ ہم میں سے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ہر آدمی اپنے گھر کے حالات کو جانتا ہے اور ان سے کس انداز میں نمٹتا ہے اور نمٹ رہا ہے وہ بھی اس کو صحیح طور پر اندازہ ہے بنیاد ہم صحیح رکھیں گے تو اس پر عمارت مضبوط کھڑی ہوگی اور اگر بنیاد ہی خراب ہوگی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ عمارت کیسی ہو کب وہ گر جائے اور کب بد اخلاق ہو جائے کب بے حیاء ہو جائے کب اس کے اندر بے شرمی آ جائے کب اس کے یہاں بے پردگی پیدا ہو جائے کچھ نہیں معلوم ہے تو اس لیے بنیاد کو بہتر سے بہتر بنائیے اسی طرح اپنے بچوں کو لڑکے ہوں یہ لڑکیاں بچپن ہی سے ان کا ذہن دین کی طرف مائل کیجئے اور اس میں ماں باپ کا بڑا دخل ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ماں زیادہ وقت بچے کو دیتی ہے باپ دکان پر چلا گیا ملازمت کرنے چلا گیا صبح کو نکلا ہے شام کو گھر آیا دن بھر بچہ ماں کے پاس ہے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دین سکھائے اخلاق سکھائے تہذیب سکھائے بولنا سکھائے ہمارے گھروں میں عام طور پر چھوٹوں کے ساتھ مفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے مثلاً تو سے بولنا جسے ہم تو تڑاک کہتے ہیں مہاورے میں چھوٹا بھائی ہو یا بچہ ہو اس سے تو کر کے بولنا تو کہاں جا رہا ہے تو یہاں آ تو یہ تہذیب کے خلاف ہے اور یہی سے اس بچے کی بنیاد خراب ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ گفتگو کا بڑا اثر پڑتا ہے بچے کی زندگی پر آپ کی بولچال کا بڑا اثر پڑے گا تو اپنی بولچال کو ٹھیک کیجئے بچے سے تہذیب سے بولیے اور آپ جب تک اپنے بچوں کی عزت نہیں کریں گے وہ بچہ بااخلاق نہیں بن سکتا ماں باپ خود اپنے بچوں کی عزت کرنا سیکھیں بچوں کا احترام کریں اس کا مانا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ انہیں سر پر بٹھا لیں اور اس انداز کا لات پیار دکھائیں کہ وہ بتہذیب ہو جائیں نہیں عدب سکھائیے تہذیب سکھائیے اور جب وہ بولنے لگیں تو اچھی گفتگو کرنا سکھائیے تہذیب سے بولنا سکھائیے بڑوں کا عدب چھوٹوں کے ساتھ شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمیں سکھایا ہے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں بہت معروف حدیث ہے مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نا مل لم یرحم صغیرانا بلم یعقیر قبیرانا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو اپنے چھوٹوں پر شفقت و رحمت نہ کرے چھوٹوں کے ساتھ شفقت برتنا تہذیب کا حصہ ہے تمدن کا حصہ ہے اچھے اخلاق کا حصہ ہے تو اس لئے میرے بھائیوں اپنے بچوں کا ہم احترام کرے ان سے تہذیب سے پیش آئے تو تڑاک نہ کریں کہ ان کی زبان خراب نہ ہو انہیں ہم صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں صحابیات کے واقعات سنائیں کلمہ تیبہ سکھائیں توحید سکھائیں سنت کی معرفت انہیں بتائیں سنت کیا ہے شرک و بدات سے انہیں آگاہ کریں تاکہ وہ دقیدگی کا شکاب نہ ہوں یہ سب ہمیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لباس پر خاص توجہ فرمائیں لباس بچپن ہی سے خاص صور پر لڑکیوں کے لیے آپ کس طرح کے لباس کا انتخاب کر رہے ہیں آپ اگر اسے اوریاں لباس پہنائیں گے نیم برہنہ اسے رکھیں گے بچی کا وہی ذہن بنے گا سر کھولنے کا رواج آپ دیں گے تو بچی جوان ہونے تک سر کھولے رکھے گی آپ اسے آسینوں کے بغیر کمیس پہنائیں گے تو جوان ہونے کے بعد بھی بغیر آسین کی کمیس پہنے گی بچپن ہی سے بچوں کے لباس پر دھیان دی لڑکوں کو بھی سکھائیے لباس کے عداب لڑکیوں کو بھی سکھائیے لباس کے عداب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کا ماں باپ پر حق ہے جہاں ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرمابردار بنے اسی طرح اولاد کا حق ہے والدین پر کہ والدین انہیں تہذیب سکھائیں تمتن سکھائیں انہیں جینا سکھائیں سلیقہ سکھائیں اور ایک اچھا مسلمان بنائیں آج ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جن خرابیوں کی طرف پہلے بھی اشارات کیے جا چکے ہیں ان خرابیوں کا بڑا سبب ہے کہ ہمارے گھروں میں صحیح تربیت نہ ہونا ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو ہمارا ماحول بہتر بنے گا ہمارے بچے پڑوس کے حقوق بھی جانے ہمارے بچے بڑوں کے حقوق بھی جانے بڑوں کو عدب کرنا سیکھیں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں نائیت تفاقیہ بھی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو ان اختلافات سے دور رکھئے آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے تو اپنے بچے کو مت بتائیے کہ بڑے بھائی نے ایسا کیا ایسا کیا بلکہ اس کو سکھائیے کہ کہیں مل جائیں تایا ہے سلام کرنا بڑے ہیں ان کا عدب کرنا آج اختلاف ہے پہل ختم ہو جائے گا لیکن جس بچے کو آپ نے اپنے بھائی اپنی بہن اپنے چچا اپنے تایا کے خلاف اس بچے کے دل میں نفرت بٹھا دی ہے اس کے سامنے حالات اور واقعات سچیت جھوٹے بیان کر کے اس کا کیا ذہن بنے گا کل کو آپ جب میل کر لیں گے اپنے بھائی سے اپنے رشتہ دار سے تو بچے کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے کینہ اور دشمنی رہے گی تو اس لئے اپنی نسلوں کو صدارنے کے لئے اپنے بڑوں کے اختلافات اپنے بچوں کے سامنے بیان مت کیجئے بچی احتراز کیجئے ماں باپ بھر میں بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں ان بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے جن کے ماں باپ رات دن لڑتے رہتے ہیں ہر دوسرے دن ماں باپ میں لڑائی ہو رہی ہے باپ ماں کو گالیاں دے رہا ہے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے تو سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لئے جو چھوٹا سا بچہ چار پانچ چھ سال کا ہے وہ سن رہا ہے باپ کی گالیاں ماں کو دی جا رہی ہے ماں باپ سے زبان درازی کر رہی ہے پھر اس نے ہاتھ بھی اٹھا دیا ہے اس بچے پر کیا اثر پڑے گا کیا ماحول بنے گا کیا ذہن بنے گا اس کا تو اللہ کے بندوں اپنے آپ پر رحم کرو اپنے بچوں پر رحم کرو اپنے گھروں پر رحم کرو کہ اپنی نسل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے کچھ برداشت کر لو پوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں اور بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں جھگڑے سے ہر ممکن احتراز کریں ماں بھی بچے باپ بھی بچے جن گھروں کا یہ ماحول ہے ان کی اولادیں کل یا تو باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یا ماں کے ساتھ ماں کا زیادہ اثر ہے تو ماں باغی بنا دیتی ہے باپ کا اس لئے میرے بھائیو میہ بیوی آرام سے رہیں اتمنان سے رہیں ایک دوسرے کے صحیح حقوق ادا کریں اور اپنے بچوں کے سامنے اپنے جھگڑے کو اور اپنی لرائی کو اور اپنی گالیوں کو بند کریں اس سے احتراز کریں گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے بچوں کو سلام کرنا چاہیے آپ جتنے لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں کم لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو سلام کرتے ہوں کیونکہ ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ سلام چھوٹے کو کرنا ہے بڑے کو نہیں بچے کا فون آیا اس نے اگر سلام کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم بولتے ہیں ہاں بھئی خیریت کیا بات ہے عورتوں کو سلام کرنا بھی مرد اپنی توہین سمجھتے ہیں بیوی کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں بیوی کا فون آیا ہے ہاں کیا بات ہے امانداری سے بتائیے سارے لوگ سوچئے ایسے ہوتا کہ نہیں بیوی نے فون کیا آپ کو آپ نے فون اٹھایا ہاں کیا بات ہے خریت ہے کیا بات ہے کیا لانا ہے کیا کرنا ہے نہ ادھر سے سلام ہے نہ ادھر سے سلام ہے تو سلام کی ابتدا پہلے اپنے گھر سے ہونی چاہیے سلام اپنے بچوں کو کریں عورتوں کو کریں گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اس کے کئی فائدے ہیں جب آپ سلام کر کے داخل ہوں گے تو اپنے پورے گھر اہل و عیال کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں سلامتی کی دعا رحمت کی دعا برکت کی دعا اور شیطان بھاگ جاتا ہے ابلیس غیب ہو جاتا ہے اس بھر سے جس گھر میں صاحب خانہ سلام کر کے داخل ہوتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں سلام کر کے داخل ہوتے ہیں صبح سے شام تک کئی چکر گھروں کے لگتے ہیں لیکن سلام کی توفیق نہیں ہوتی بچوں سے گفتگو کرتے ہیں تو سلام کی توفیق نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت انس رابی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے چھہزار دو سو سو ستالیس قال انس قال انس رضی اللہ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا غلمان یلعبون فسلم علیہم حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم بچے کھیل رہے ہوتے تھے محلے میں میدان میں کھیلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا تھا تو آپ ہمیں سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے اللہ اکبر یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ہمارے نبی کا عصوہ ہے یہ ہے تربیت کا انداز یہ ہے اچھے اخلاق کا انداز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے اسی طرح ابو داود میں صحیح سنت کے ساتھ ایک روایت ہے اخبرتہو اسما بنت یزید اسما بنت یزید خبر دیتی ہیں فرماتی ہیں مرہ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہم عورتوں پر ہوتا تھا عورتوں کے قریب سے گزرتے تھے السلام علیکم کہتے ہوئے گزرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے عورتوں کو بھی سلام کرتے تھے ہمارا کیا طرز عمل ہے ہم تو بیوی کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں میں بیوی کو سلام کروں میں چھوٹی بہن کو سلام کروں گا میں اپنے بیٹے کو سلام کروں گا میں کسی اور چھوٹے کو سلام کروں گا نہیں چھوٹا مجھے سلام کروں یہ طرز فکر ٹھیک نہیں ہے سلام کے آداب ہیں ایک مستقل موضوع ہے وہ لیکن ہم ابتدا کریں اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کریں موبائل پر بات کریں تو سلام کریں ہم نے ملایا ہے تو ہم سلام کریں ادھر سے ملایا ہے تو وہ سلام کریں نہیں ہے تو ہم سلام کی پہل کر لیں سلام سے گفتگو کا آغاز ہو تو میرے بھائیوں برکتیں ہوں گی رحمتیں ہوں گی اللہ کی سلامتی میں داخل ہو جائے گے شیطان لائین ہم سے بھاگ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اصلاح فرماتے تھے بچوں کی اصلاح فوراں فرماتے تھے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں چھوٹے سے تھے بچے کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا بچہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچوں کی پرورش فرماتے تھے تو چھوٹا سا بچہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا جب کھانا آتا تھا تو میں اپنا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھما دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو تہذیب سکھائی کھانے کا صلیقہ بتایا فرمایا غلام اے پیارے بچے سم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكْ اپنے آگے سے کھاؤ وَكُلْ بِيَمِينِكْ دھانے ہاتھ سے کھاؤ ہمارا بچہ اُلٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے پروا نہیں ہے پھر اسے عادت ہو جاتی ہے اُلٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بچہ پلیٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اسے فرماتے ہیں بہت پیار کے ساتھ نہ مار ہے نہ ڈانٹ ہے ہمارے ہاتھ مار پیٹا ہے بچوں کی بہت ہوتی ہے بہت مارتے ہیں ہم لوگ بچوں حضرتِ انیس بیان کرتے ہیں میں دس سال خدمت میں رہا ہوں بہت مشہور حدیث ہے دس سال خدمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی آپ نے نہیں مارا کبھی نہیں ڈانٹا کبھی نہیں پھٹکا رہا پیار محبت اخلاق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا دریہ ہوتے تھے تو میرے بھائیو ہمارا بچہ اگر الٹے ہاتھ سے کھائے ہم اس کو سکھائیں نصیحت کریں پیار سے محبت سے سیدھے دانے ہاتھ سے کھانے کے خوبیاں بیان کریں اس کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانے کے نقصانات بیان کریں اور بتائیں اس کی تربیت کریں تو میرے بھائیو یہ انتاز ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں آئے ہوئی تھیں کھجور کا ڈھیر آپ کے قریب میں تھا آپ کے نوازے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور کھجور اٹھا کر موں میں رکھ لی چھوٹے سے تھے بچے تھے بہت پیار کرتے تھے آپ نوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن نے کھجور موں میں رکھ لی ہے فرمایا کیخ کیخ حسن یہ کیا ہے نکالو موں سے لیت ریخہ نکال دو اسے تھوک دو موں سے واپس نکلوا دی اور اس کے بعد فرمایا سممہ قال اما شارت انہ لا نأکل اس صدقہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں محمد و آل محمد پر صدقہ حرام ہے کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے بچے کو سمجھا رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ خجور ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے اس کا کھانا حرام ہے ہمارے بچے جوان مہنگے مہنگے موبائل خرید کے لاتے ہیں ہم نے پیسے نہیں دیے ہیں ہم یہ پوچھنے کی زحمت گوالہ نہیں کرتے کہاں سے لائے ہو تمہاری اتنی کمائی نہیں ہے تمہاری اتنی تنخواہ نہیں ہے یا تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو بھی پہ رہے ہو اتنا مہنگا موبائل کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس تو میرے بھائیو دھیان دے اپنے بچوں کی طرف توجہ دے اپنے بچوں کی طرف موبائل کا خاص خیال لکھیں موبائل کے جہاں بے شمار فوائد ہے وہاں اس سے کہیں زیادہ نقصانات ہیں ان نقصانات پر نظر رکھیں بچیوں کے بارے میں بھی بچوں کے بارے میں بھی ہم جب اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو یقیناً یہ بچے ہمارے لئے صدق جاریہ بنیں گے مرنے کے بعد بھی ان کے نیک عمال کا حجر والدین کو ملتا رہے گا تو اس لئے میرے بھائیو ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی طرف توجہ دیں اور انہیں بچپن ہی سے چھوٹے ہیں انہیں سکھائیں انہیں بتائیں کہ کس طرح انہیں زندگی گزارنے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے قول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا